لگاری صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اس پر وے آؤٹ کیا ہوگا کیا عمل کیا آگے فیصلے کیے جائیں گے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی طرف سے آپ کیا ایکسپیٹ کر رہے ہیں کیا کچھ ہوگا یہ ہے یہ صرف ایک بس خط آ گیا سامنے nothing more than that کہہ دیا جائے گا کہ نہیں نہیں جس طرح بھی چکتائی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں کوئی نہیں آپ اپنا کام کریں اپنے ضمیر کے مطابق کریں لیکن شاید یہ معاملہ بڑا تب ہوتا کہ اگر اس خط کے س ہاتھ ساتھ استیفے بھی ان ججز کے آ جاتے یا آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہو سکتا ہے ججز کے استیفے بھی آ جائیں اثر میں سوسائیٹیendes کررائید ہو چکی ہے ہماری جیڈیشری بھی پڑرائید ہو چکی ہے ایسا نہیں ہے جیڈیشری پر اس کا ایسا نہیں ہوئی ہم لوگ اپنی اپنی لائنوں پر کھڑے ہوئے ہیں ایک نے ایک لائن لے لی ہے دوسری لائن لے لی ہے ایک بیان طرف کھڑا ہوا ہے ایک بیان طرف کھڑا ہوا ہے اسی طرح جائج صاحبان نے بھی اپنے اپنی لائن لی ہوئی ہے ایک کی ایک آئینہ سے دیکھتا ہے دوسرا دوسری آئینہ سے دیکھتا ہے ایک کے آئینہ کا نمبر کچھ ہے دوسرے کے آئینہ کا نمبر کچھ ہے اور وہ اس طرح سے دیکھتے ہیں اور جب بولنے کا وقت ہوتا ہے فیصلوں میں تو نہیں بولتے ہیں آپ فیصلوں میں بولیں نا تو وہ یا تو observation دیتے ہیں یا اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے جو آج ہوا ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں ان تمام جائج صاحبان کو بیشتہ جائج صاحبان کو انٹائی قابل احترام ہے ان کو جانتا ہوں میں اور یوڈیشری میں سپیرت یوڈیشری میں بھی جو لوگ ہیں ان کا بھی بہت احترام ہے لیکن ہمارے ان میں سے مراسم بھی رہے ہیں ان کو ہم جانتے بھی ہیں ہمارا یہ عرض یہ کرنا ہے کہ ان میں سے کوئی جسٹرز محمد روستم کی آنی نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی جسٹرز جو ہے وہ دورہ پٹیل نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ جی سفدر شاہ ہے کہ گھوڑے کی گھڑے کی پوشٹ پر بیٹھے گا اور ملک کا باردر کراس کر جائے گا اور اپنے کنوکشن کو اپنی جگہ پر رکھے گا یہ ایسا نہیں ہے یہ ایک پڑرائی سوسائیٹی کے اندر پڑرائی جانبدار سوسائیٹی کے اندر جو وہ ایک طرف دیکھتی ہے کہ دل ہے جانبدار اس جانب کو چل پڑتا ہے جس جانب ہو یار یہاں پر اب سب اسی طرح کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے یار کے پیچھے چل رہے ہیں اور یہ کنوکشن نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کیا نتیجہ نکل سکتا ہے لگاری صاحب اس کا وہ نتیجہ یہی ہوگا جس کا آپ وہ جناب ناصر بے شکتائی صاحب نے کہا ہے وہ کہا جائے گا کہ جناب آپ جو بھی بات کرنے ہیں اپنے فیصلوں میں کریں اپنا فیصلہ لکھیں اور اس فیصلے میں بات کریں اور سپیرین یونیشری بھی اپنے فیصلوں میں لکھیں یہ اسطلاعی خطوں کی طابت جو ہے یہ آپ اپنا جو معصد ہیں ان کو ان کے سامنے ایک نکتہ نظر لے جانا چاہتے ہیں یا اپنا پوائنٹ آلوی لے جانا چاہتے ہیں تو اس کا اظہار کریں اپنے فیصلوں میں آپ پر تو سب کچھ ہے اب بس ایک تھوڑی ہے بہت سے معاملات ہیں آپ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں لکھاری صاحب کہ اگر اپنے فیصلوں میں اس کو نہیں امپلیمنٹ کر سکتے تو پھر استیفہ دے دیں میں بالکل ایسا نہیں کہہ رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ وہ نہیں ہے کنوکشن نہیں ہے یہ پرولیلیشن کا نتیجہ ہے یہ اس بات کے نتیجہ ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنی پوزیشن لے رکھی ہیں اور اپنے پوزیشن پر ہی کھیلنا چاہتے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے اگر ساری سوسائٹی ایسا ہوتی وہ یہ سمجھتی کہ سیاسی عمل میں غیر سیاسی مداخلات نہیں ہونی چاہیے عدالتوں کے اندر غیر عدالتی کو نہیں آنا چاہیے نہیں اسے دخل اندازی کرنی چاہیے تو آپ کھل جائیں آپ اپنے منصف پر بیچے ہوئے کھل جائیں اپنے فیصلوں پر کھل جائیں یہ تو آپ پڑرائز کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں سپیرٹ یونیشری کو بھی ایک خاصے حصے سے دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف بن ازیر کو اگر برطرف کیا جائے تو برطرفی پر مہر لگا دی جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اگر جونیجو کو ہٹا دیا جائے تو ٹھیک ہے جونیجو کو ہٹا دیا جائے بلکہ بلکہ آرمی چیف یہ کہتا ہے کہ میں نے چیف جسٹس کو کہا ہے کہ تمہارے اور میرے گھر کے درمیان ایک گلی کا فاصلہ ہے اسلام بے جسٹس عبدالدلہ کو لکھتے ہیں اور پھر فیصلہ یہ آتا ہے کہ بے نزیر کا ہٹایا جائےنا ٹھیک ہے جونیجو کو ہٹایا جائےنا ٹھیک ہے اور جونیجو کو ہٹا دیا گیا تھا جنرل ضیاء الحق نے ہٹا آتا تھا اور ہٹا دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا دلت نے کہ ٹھیک ہے بے نزیر کا ٹھیک ہے نواز شریف کا آٹھ ججز کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک ججز کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے نہیں وہ نہیں ہے غلط ہے آٹھ ججز کہتے ہیں کہ غلط ہے ایک ججز کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ جن کوئی اقلیت میں تھا اور شن سلطہ یہ ایسا تھوڑے ہوگا کہ چار ججز جو پجاب سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں گے کہ جناب فانسی دے دو اور تین چھوٹے شبیوں کے ججزوں ہیں وہ کہیں گے فانسی نہیں دو یہ آپ دیکھیں نا یہ ساری صورت ہے اور بعد میں آپ کہتے رہیں مجھ سے کہا تھا جسٹس انوارلہک نے آن ریکارڈ تھی پھر انہوں نے بیٹھ کر پہلے کے پہلے میرے سارے سوالات جو ہیں کلم دت کر دیئے پھر اس کے بعد جو جواب دیئے انہوں کو کہا کہ مجھے دکھائیں تو ایسی صورت حال تھی اور جنرل دیاوالہک کا مارسلہ تھا اس میں میں نے بات کیسی جنرل جسٹس انوارلہک سے وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے فانسی کا فیصلہ جو ہے وہ خوشی سے نہیں کیا ہے بے اگر آپ کو اپنے فیصل سے خوشی نہیں ہے تو آپ غلط کر رہے ہیں نا